بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عبز و عمان میں خیر و آفیت صحت و تندوسی کے ساتھ رکھیں اور اپنی نعمت و رحمتوں سے خوب نوازِ آمید و آمید ویورس آج ہم نے اپنی کچن میں ہچار بوشتیار کیا ہے ویورس ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے اس کی دیکھتے ہیں ویورس آج کی ریسی کی ویورس میں نے کڑھائی میں ہاف کپ تیل ڈال کے اسے گرم کر لیا ہے تو اس میں ہم ہی کھانے کا چمچ لیسون اترک کا پیس شامل کر لیتے ہیں اور اس کو چل منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں لیسون اترک ویورس میں نے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیا ہے یہاں پی ویورس میں پا دو کھانے کے چمچ اچار بوش مسالہ ہے جو ہاف کپ دائی میں میں شامل کر لیتے ہیں اور شامل کر لیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں ہم نے اترک کو فرائی ہونے کے بعد بس یہاں پی ہاف کلو چکن ہے یہ ہم ڈال کے خود دیر کے لیے اس کو اس میں فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں ہوگی یہ دیکھیں لیوہس چکن کو میں نے 3 سے 4 minute کے لیے اسے سے فرائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ چکن کا کلر چین ہو گیا ہے اور لیوہس اس میں وہی مسالہ جو میں نے دہی میں میکس کیا ہے اس سے شامل کر دیتے ہیں شامل کر دیتے ہیں شامل کر کے کو میکس کر دیتے ہیں تو لیوہس مسالہ شامل کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن میں پانی ہے کیونکہ دہی بھی پانی ہوتا ہے اور چکن میں بھی ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں میڈیم آگ میڈیم فلیم کر کے تاکہ ہمارا گوش ہے وہ گھر جائے یہ دیکھیں بھی بس ہماری چکن ہے یہ گل بھی چکی ہے اور اس کا پانی بھی پشت ہو گیا ہے کافی حد تک اب یہاں پہ بھی بس دو ادھر میڈیم سائز ٹیمارٹر سے جنہیں میں نے ایک سیمٹ دار کی گرینڈ کلیے اس میں شامل کر دیتے ہیں ڈوبارہ سے پھی ہم اس کو بھون لیتے ہیں اچھے سے تو ٹیمارٹر شامل کر دی بھی بس ہم نے اس کو آج تیز کر کے اس کو بھون لینا ہے تاکہ ہماری چکنے اس کا پانی بھشت ہو جائے تو یہ دیکھیں بھی بس میں نے اسے اچھے سے بھون لی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئیل ہے وہ سرپیس پہ آگیا ہے تو اس بات بھی بس جو میں نے مرچے بھر کے رکھی تھی مسالے کی وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور شامل کرنے کے بعد اس کو میں لو فلیم کر کے اس کو ٹھوڑ دیل کے لیے دام والی فلیمیں رکھ دوں گے تاکہ ہماری مرچے ہیں وہ نرم ہو جائیں تو بھی بس اس میں میں نے تقریباً چار بڑے کھانے کے چمبچ اچار گوش مسالہ ایک استعمال کیا تھا جیسے دو چمبچ میں نے مچوں میں بھرا تھا اور دو چمبچ میں نے سالن میں ڈالا ہے تو بھی بس اس کو میں ڈھک دیتی ہوں چار سے پانچ منٹ کے لیے بھی تو بھی بس پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آگ پر رکھے ہوئے تو ہم چیک کرتے ہیں ہمارے اچار گوش کی کیا کنڈیشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی بس جو سالنے اس نے اوائل جو ہے سیپریٹ کر دیا ہے تو ہمارا جو سالنے بھی بھی تیار ہیں اب اس کے اوپر ہرا کٹا اور دنیاں ڈال کے اس کو چولے کی فلم بند کر دیتے ہیں تو یہ تھی بھی بس ہماری آج کی ریسپی اچار گوش بھی بس امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج ہی آسان سی سپل سی اور پوک بننے والی ریسپی ضرور پسند رہی ہوگی اگر بھی بس آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے باپ دو ساتھوں کے ساتھ اور ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ڈھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی ڈوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی